ناظرین جوائن ہیڈز ویڈ نگت اینڈ ہیرا کی فاؤنڈر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا کیا مقصد تھا جب آپ نے اس ارگنیزیشن کو اسٹارٹ کیا کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر چلا رہے ہوتے انہیں بزنس کرنے کا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائٹ دیا گیا عموماً عورت اگر باہر نکل رہی ہے تو اس کو ایک تو بری نرزر سے بھی دیکھا جاتا ہے پھر ہیراسمنٹ کا بھی نشانہ بہت سارے عورتوں کو مرائے گیا تو جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تو کیا مقصد آپ لے کر آگے چلی آپ نے تو مجھے بہت زیادہ جس سے کہتے ہیں کہ آپ ماضی میں لے گئی آج سے تقریباً 36 years back میں ایک پیشاور کے پتھان قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنے قبیلے کی پہلی لڑکی باہر نکلی تھی اور میرے کندوں پر بہت زیادہ بوجھ تھا کہ اگر میرے پاؤں ڈگمگائے تو میرے پیچھے جتنی جنریشنز ہیں ان کا کیا بنے گا لیکن میں فخر سے کہتی ہوں کہ میری ہی فیملی میں اور میری اپنی بیٹی الحمدللہ ڈاکٹر ہے اور سپیشلائزیشن یوکے میں کر رہی ہے اور اسی طرح میں نے یہی سوچا کہ جو مشکلات کیونکہ میں ایک انٹرپنور بھی ہوں تو جو مشکلات میں نے فیس کی ہیں وہ میری وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ نہ فیس کریں کیونکہ ان کو باہر کی ورلڈ اپنے جیسے خود بھی کہا کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے سپیشلی من دومینٹنگ سوسائٹی ہے ہماری عورتوں کو بہت مشکل ہوتا ہے باہر نکلنا اور کام کرنا تو ان کو کام پروائیڈ کر دیا جائے ان کی چار دیواری کے اندر اور ان کے کام کو آگے کیونکہ انہوں نے تو کام ہی کرنا ہے تو اس لیے ہم نے چار سال پہلے یہ آرگنائزیشن بنائی فیس بک پر کمیونٹی بنائی جائن ہانز ویڈ این این ایچ کے نام سے اس کو لوگ جائن کر سکتے ہیں ہم تک پہنچ سکتے ہیں جو بھی کام پاکستان میں کہیں پہ بھی رہ کے کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ جڑ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ہم نے بیسکلی پاکستان کے ہینڈی کراپس پاکستان کے خواتین کو پروموٹ کرنا ہے آگے بڑھانا ہے کہ پاکستان کسی بھی ویسٹن سوسائٹی سے پیچھے نہیں اس کی عورت پیچھے نہیں ہے چار دیواری میں رہ کے بھی وہ کر سکتی ہے جو کہ ویسٹ کی باہر جا کے کر سکتے ہیں بہت شکریہ ناظرین جوائن ہینڈس ویڈ این این ایچ کی کو فاؤنڈر ہمارے ساتھ موجود ہے ہیرا انیس صاحبہ اور ان کے ہزبنڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ مردوں کے معاشرے میں عورتوں کے لئے کام کرنے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں مجھے بہت زیادہ جب میں انیشل سٹیج پر میں نے کام سٹارٹ کیا تو مجھے بہت زیادہ پریشانی فیس کرنی پڑی ہر طریقے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ من ڈومینیٹنگ سوسائیٹی ہے آگے نہیں بڑھنے دیتی عورتوں کو تو ہمیں پوزیٹیو میں رہ کے اور پوزیٹیو رہ کے اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے ہم نے الحمدللہ چار پانچ سال بہت محنت کی اور آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ آج ہم نے فرسٹ وومن بزنس آوارڈ ارگنائز کیے ہیں ماریٹ میں الحمدللہ اٹھوزا سکسیسفل ایونٹ اور جو نکلا ہے تعریف کر کے نکلا ہے ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی ہم وومن انٹرپینور کے لیے بیسے تو دیکھیں کووٹس میں کی اگر میں سیچویشن آپ سے شیئر کروں تو ہم نے ورچول ایکزیبیشن ٹریننگز ڈیجیٹل مارکٹنگ پہ سب کو لے کے آنا ہم نے بہت کام کیا بٹ اس کووٹس سے نکل کے اس ڈیپریشن کے محل سے نکل کے یہ محل ایک سجانہ ہماری خواہش تھی کہ ہماری عورتوں کو پتا چلے کہ ان کی کیا اہمیت ہے جو وہ کام کر رہی ہیں گھر میں رہ کے جن حالات میں مردوں کے کام چھوٹ گئے اس میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور گھر کو سروائیف کیا اور لے کے چلیں گھر کو آج ان کے لیے چھوٹی سی اپٹیسیشن تھی جوائن ہینڈ سوٹنین اچ کی طرف سے جس میں ہمارے پاس بیکر کیٹیگری بھی تھی شیف بھی تھی فیشن ڈیزائنر جولڈی ڈیزائنر ہمارے ساتھ اگزیکٹیف ممبر اب جوڑ گئے ہیں ہمارے یہ اگزیکٹیف ممبر ہماری وہ چین ہے جو ہماری ارگنیزیشن کو رن کرنے میں ہماری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی جو وائف ہیں وہ وومن ایمپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں تو جیسے ہر مرد کے پیچھ ایک عورت کا ہاتھ ہوتے تو کیا ایک عورت کے پیچھ بھی یہاں مرد کا ہاتھ ہے بلکل ڈیفنیٹلی جب تک آپ اپنی وائف کو سپیس نہیں دیں گے اس کو فری ہینڈ نہیں دیں گے کام کرنے کے لیے تو وہ مطلب مین ڈومینٹنگ سوسائیٹی میں آگے نہیں بڑھ سکتی آپ اس کو سپیس دیں اس کو کام کرنے دیں اس کو سپورٹ کریں جب تک آپ فری سپورٹ نہیں کریں گے تو وومن آگے نہیں بڑھے گی تو آج کل معاشرے میں مردوں سے زیادہ وومن زیادہ کامیاب ہیں تو اس لیے میں تو ہمیشہ سے سپورٹ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں میں آپ کو پتا ہوں تو میں آج جس اس مقام پہ ہوں تو اپنے ہزبین کی وجہ سے ہوں یہ بہت ساری چیزیں سیکرفائس کرتے ہیں تو میں ارگنائزیشن کو ٹائم دیتی ہوں میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں وہ سب ہر طریقے سے دیکھیں جب ایک عورت کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ بہت بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ساماؤ کچھ نہ کچھ ان بیلنس ہو ہی جاتا ہے میرے ہزبین کی مجھے فلی سپورٹ ہے چاہے مجھے رات کو جانا ہو صبح جانا ہو ہر جگہ میرے شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں میرے ساتھ بہت شکریہ ہی کس کٹیگری آپ کی سسٹر کو یہ بارڈ میرے سسٹر کو سالان کی کٹیگری میں بارڈ ملا ہے اور بیس بیٹوشن کا ایوارڈ ملا ہے اور شیئیز ورکن سو ہار فرم مینی ایرز اور ایم ریلی ریلی پراؤڈ آف آ آم شیئیز آوٹ کنٹری ناو تو میں نے ان کی بیحاف پر ایوارڈ لیا ہے اور ایم فیل سو پراؤڈ اور تو کہ حقوق کے لئے کام کیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے لیکن کام بہت کم لوگ کرتے ہیں یہاں پر اورتوں کو آگے لانے کے لئے کیا جا رہا ہے کیا کہیں بہت اچھی ایفورت ہے اپریسیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری کنٹری میں ومنز کو کیونکہ پش اپ کیا جاتے ہیں پش بیک کیا جاتا ہے ومنز کو اور پیچھے ہٹایا جاتا ہے لیکن اب لڑکیاں اتنا کام کر رہی ہیں ان کو اپریسیشن کی بہت ضرورت ہے they need it اور it's very nice ماشا کیا نام ہے سائما مرزا نام ہے کیسا لگ رہے بہت اچھا ماشا اللہ سے اور تھینکیو سو مچ جوائن ہینڈز نگا تاپا اور ہرانیز کیسا لگ رہے اورتوں کی حقوق کے لئے کام کیا جا رہا ہے ان کو آگے لانے کے لئے ان کو مزید انر جون کے اندر ہے اس کو مزید انہینز کرنے کے لئے نکھانے بہت اچھا بہت اچھا اور ضروری ہے کہ لیڈیز کو آگے آنا چاہیے اور جو ان میں ہیں کوئیلٹیز انہیں ہمیں چاہیے کہ پروف کریں ہم آ کر اور یہ پلیٹ فرام ہمارے لیے بہت ہی بیسٹ ہے جوائن ہینڈز کا جنہوں نے ہماری جوائلٹیز ہیں ان کو جوائن ہینڈز کیا اور اس طرح سے ہمیں مجھے فیشن ڈیزائننگ کیونکہ میں فیشن ڈیزائنر ہوں اور میری برینڈ کا نیم ہے لیبا مغلز اور میرا نام ہے سایما مرزا شکریہ کیا نام ہے آپ مریم خورم کیسا لگ رہا ہے آج فرسٹ وومن ایب بزنس روڈ کی جو یہ تقریب ہے یہاں پر آپ آئی ہیں یہاں پر ایلنڈ ایج جو ہے وہ کافی کام کر رہے ہیں عورتوں کے لیے عورتیں جو گھر بیٹھ کے اپنا کچھ نہیں کر رہی تھی کوویٹ کے درمیان بھی لیکن اب وہ اپنا ہنر آگے لے کر آ رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گی جی بلکل یہ بہت اچھا پلیٹ فرم ناظرین بشرا علیہ ہمارے ساتھ موجود ہے جنہیں بینسٹ جیولی ڈیزائن کا ایوارڈ اس وقت یہاں پر ملا ہے کیا کہنا چاہیں گی این ایج کی طرف سے آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے انہوں نے آپ کو پلیٹ فرم دیا جس کے ذریعہ آپ نے اپنے ہنر کو آگے لائیں کیا کہیں گے ان کے بارے اسلام علیکم جی بلکل تھانک یو سو مچ این این ایج کی ٹیم جنہوں نے ہمیں قابل سمجھا کہ ہمیں ایوارڈ اس میں سیلیکٹ کیا کہ ہمیں اور ہمیں ایوارڈ ملا جیولی ڈیزائن پر پیشن اوٹ میں نے پیج کا نیم ہے آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا پیج کو اس کے علاوہ بہت بہت شکریہ کہ ہم لوگ نگت ان حیرانیز کی طرف سے جوہے وہ سیلیکٹڈ ہوئے اس پیج کے جولری کے لیے اور اس کے لیے ڈیزائن کیتے ہیں کیس طرح کی جولری ڈیزائن کرتی دوبارہ کرنوں دوبارہ کرنوں کیونکہ لگ رہا بہت محسی ہو ناظرین درخشا سوالے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کس چیز کعب کو اس وقت ایوارڈ ملا درخشا سوالے میرے نام میں ابھی آپ نے تعریف کھرایا مجھے آج این این ایڈ کی طرف سے سپر اسٹرگل ویمن کا ایوارڈ ملا ہے اور میں شکر گزاروں نگت محمود آپس کی اور ہیرانیز کی جنہوں نے مجھے میری اس کابشوں کی لیے اس ایس کیلئے چھوٹا کیا کہنا چاہیں گی مزید عورتوں کے ایک پلیٹ فورم دیا گیا ہے این این اینج کے جانب سے تاکہ عورتیں اپنے آگے بڑھ سکے اپنے ہنر کو لوگوں تک پہنچا سکے اپنے گھر پہ بھی رہ کر وہ کام کرے جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نگت آپ اور یہ ہیرا کا جو ہے بہت اچھا انیشویٹیف ہے جو کہ یہ چار سال تقریباً مکمل ہو چکے ہیں پانچمہ سال میں یہ جا چکے ہیں میں ہے تو کافی عرصے سے سٹرگل کر رہی ہوں جب میں ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھر طرح سے خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں نہ سر بزنس تین میں بلکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کا جب پیریٹ ہوا کافی خواتین سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئیں تو انہوں نے ان تمام خواتین کو نہ سر فانیشل سپورٹ کیا بلکہ ان کو مورالی سپورٹ بھی کیا یہ بزنس میں سپورٹ کیا ان کے ساتھ کافی سارے اور بھی لوگ جڑے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں ویمن امپاورنٹ کے لیے میں کہتے ہیں بہت اچھا اقدام ہے جو ان دو خواتین نے اٹھایا ہے میرا تو یہی کہنا ہے سب لوگوں سے کہ ان جیسی خواتین کے ساتھ لوگ جڑے ہیں اور میں تو یہ کہوں گی نگہ دابا اور ہیرہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں کیونکہ یہ خواتین کو پروموٹ کرتی ہیں کہاں جاتا ہے کہ خاتون خاتون کی دشمن ہیں یہاں پہ ہم اس کا اپوزٹ دے خاتون خاتون کی دوست خاتون کے سپورٹ کر رہی ہے اس کو آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے بہت شکریہ فرزانہ وامق ہمارے ساتھ موجود ہے فرزانہ کیسا لگ رہا ہے ایوارڈ لے کر الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور نگھت اور ہرا کی کابش ہیں جس کے اس پہ کہ ہمیں ماشاءاللہ سے ایوارڈ ملائے کتنا عرصہ ہوگی آپ کو ایلین ایچ کے ساتھ جوائن ہوئے ہیں ان کے ساتھ شروع سے ہوں میں دوہزار سترہ سے میں ان کے ساتھ ہوں ماشاءاللہ سے ایوارڈ کس چیز کا ملائے بیسٹ بیکر بیسٹ بیکر کیا زبردست چیز بناتی ہیں بیکنگ میں کے ایک ہی مشہور ہے میرے فرزانہ وامے کے نام سے الحمدللہ لوکین کک میرا برینڈ کا نام ہے تو اللہ کا شکر ہے کیک ہی مشہور ہے میں سے تو سب کچھ بناتی ہوں لیکن کیکس ماشاءاللہ سے کیا کہنا چاہیں گے عورتوں کے لئے کام کر رہے ہیں این ایچ کی جانب سے ورنہ عمومت بہت کم لوگ ہوتے ہیں بہت کم انجیوز ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لئے کام کر رہے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے انجیوز تو مطلب یہ کہ نگھت اور ہرا کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ مطلب خود آگے نہیں ہوتی یہ ہم لوگوں کو آگے کرتی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کی وجہ سے میں کافی چینلز پہ آتی ہوں اور کہ نام ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے میرا الحمدللہ تو یہ ان لوگوں کی بدولت ہے اور یہ بہت اچھی سپورٹیف خواتین ہیں دونوں بہت شکریہ